اسلام علیکم ناظرین آمیر میں اور اس وقت موجود آفتہ 26 سکتو پرتہ یکم نمبر 2015 کا احوال پتانے کے لئے چوتھے اور آخری حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برج جدی سے کیپٹیکوان موجود آفتے کا عمومی جائے جاؤں آپ پاکمی سارزوز تمام باز اچھے کے باروگر میں موجود رہتے ہوئے آپ کے ذہنی ڈیبریشن اور خام حاکم منفی اثرات جو ہے ان کے شیطت کو بڑھانے کا سبب بن سکے گا جس کے بجے سے مصبت دوست احباب جو ہے ان کی ضرورت آپ کو پیش آ سکتی ہے مستحق پلاننگ کرنا ہوگی یعنی سالڈ بیس جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے کسی سے رابطہ ہے کسی کی مدد چاہیے تو یکیرن جب آپ ایسا کچھ کریں گے تو یکیرن آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے میں کامیاب رہیں گے زائشہ کے نومے گھر میں موجود کی موجودی جو ہے اور آپ کی اعلیٰ تعلیمی جو کافشیں ہیں کوشیں ہیں ان کو کامیاب بنانے میں آپ کا ساتھ دے سکیں گے جبکہ بیرونی ملک سفر کرنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو پائے گا موجود آفتے کا تفصیلی جائے دور چپیس سکتبر کو عزیز و قارب کی جو قربت ہے وہ آپ کو حاصل لائے گی ستیس سکتبر کو ہمسائیوں کا تعاون جو ہے سماجی معاملات میں آپ کا ساتھ دے سکیں گے ہاتھ بٹھائیں گے اور اس کے بجے سے آپ اپنے آپ کو جس طرح کے ابھی وہ سیاسی اور سماجی معاملات ہو گیا کوئی کانسلنگ کرنا ہے کوئی چودرہت کا معاملہ ہے کوئی سیٹ کا معاملہ ہے تو اس میں آپ کو خاصی مدد مل جائے گی اٹھائیس سکتبر کو ملازمت کے حصول کے لیے کی کوششیں آپ کی رنگ لات سکیں گی اٹھائیس سکتبر کو آپ کی جو معقول خوشات ہیں جائز خوشات ہیں یقین ان وہ پوری ہونے پر بہت زیادہ روشن امکانات ہیں تیس سکتبر کو اپنے جاری معاملات کی نگہداشت کرنے کی کوشش کیجئے گا اکتیس سکتبر کو اپنے آپ کو اجلت پسندی اور تیزی سے بچانے کی کوشش کیجئے گا ورنہ آپ کے لیے گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے یکم نومبر کو اچانک کوئی ناخشکوا معاملہ مسئلہ یا وجہ کوئی آپ کے سامنے آئے گی جس کی وجہ سے آپ کے طبیع اقرام ہو سکتی ہیں موجود آفتے میں ممکنہ طور پر امومی جائے آپ کا حاکم سارہ زول تمام میں جائے گیر میں گھر میں رہتی ہوئے مقلد دوست حباب اور یا ان سے مابسات جو آپ کی توقعات ہیں آپ کے خواہشات کی تکمیل ہیں یقین ہے اس میں تھوڑا تاخیر ہو سکتی تو اس لیے اپنا دل برانی کیجئے گا آپ کا زیلیہ کمی جاری نیس تمام میں جائے گیر میں رجید کے حالت میں موجود ہوگا جبکہ جائے گیر میں مشتری کی موجود کی جو ہے وہ وراستی اور کلیم سے مطلقہ مہور میں آپ کا ساتھ دے سکے گی آپ کو فائدہ مل سکے گا 26 اور 27 سکتوبر کو اتاریت ویڈینیس مقابلہ کے ویڈیو سے آپ کا زہن پریشان ہو سکتا ہے جبکہ خیالات منتشر رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مخلصین کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جھاری رکھیے گا اور ان کا ساتھ اور حاصل کر کے اپنے حالات و واقعات اپنے طبیعت کو پرسکون بنانے کی کوشش کیجئے گا لیکن ذاتی فیصلے اپنے دوسروں پر مسلط کرنے سے گریز کیجئے گا موجودہ افتے کا تفصیلی جائدہ 26 سکتوبر کو کوئی اہم کام مکمل ہونے سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا 27 سکتوبر کو اتاریت و تامنا آپ کو حاصل لے گا جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں خاصی کمی آ سکے گی 28 سکتوبر کو آپ بلا وجہ سے ڈیپریشن کا اشکار ہو سکتے ہیں 29 سکتوبر کو ذہنی پریشانی اور تلقات میں کشید کی ممکنہ طور پر سامنے آ سکتی ہے 30 سکتوبر کو براستی امور میں حاصل ذہن کی مخالفت کے بائیس پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ 30 سکتوبر کو ملانم بن شاہفراد اخراجات کے بائیس پریشان ہو سکتے ہیں یکم نومبر کا اپنی سوچ مصبت رکھ کر ہی آپ فوائد سمیٹ سکیں گے موجودہ افتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساد یا منفی اثرات کا حامدن کوئی نہیں برج ہوت پریسیز موجودہ افتے کا عمومی جائزہ آپ کا عاقم طرح مشتری تمام مزایچہ کے ساتھ میں گھر میں رہتے ہو خاص معاملات میں آپ کو فوائد اور خوشکواریت کا احساس مہار رکھے گا فائد ملنے سے آپ کی طریقہ خاصی جو ہے وہ پیسفل ہو سکے گی جو کہ کچھ برج ہوت سے مطلقہ جو کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی اس میں شادی کی بارچیت آغاز ہو سکتا ہے جن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے پہلے سے وہ معاملات فائنل ہو سکتے ہیں مشتر کا امور یا پارنشپ بیس جو کام ہے ان میں آپ کو فائدہ بھی مل پائے گا آپ کا زہلی اکم نیپچن تمام مہار تعلیمیں ہی رجد کی حالت میں موجود رہے گا تیس اور اکتیسے کتوبر کو شمس نیپچن تسلیس کے وجہ سے آپ کی فنکارہ نزلائیتے ہیں مزید نمو پائیں گی مزید بڑھیں گی نکھریں گی دوسروں کی طرف سے آپ کی حوصلہ جائے ہوگی حوصلہ آپ کا جس کے وجہ سے بڑھے گا اور آپ اپنے معاملات کو اختیام کو چالے میں کامیاب رہیں گے آپ میں جو جسوا آ جائے گا حوصلہ ملنے سے لیکن اخراجات پر کنفورٹ رکھنے کوشش ضرور کیجئے گا ورنہ یہ معاملات آپ کا وجہ خراب کر سکتے ہیں موجود آفتہ کا تفصیل جائے جا چھپیس اکتوبر کو بچھڑے ہوئے دوست اہب آپ سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہیں ستائیس اکتوبر کو بہن مہین ساتھ تعلقات بزید مستحقم ہو سکتے ہیں اٹھائی سکتوبر کو آپ کی سوچ میں پھٹ گیا سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں انتیس اکتوبر کو آپ حقیقی زندگی کی بجائے خیالات میں گم رہیں گے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شاید اس کی وجہ سے کچھ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھ سکیں کریٹیوٹی آپ پر حاوی رہے گی تیس اکتوبر کو آپ اپنے آپ کو اچھی پوزیشن میں دیکھ پائیں گے کچھ اچھے کام کریں گے یکی ان کرزشل بھی اچھے آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو خاصہ تیس سلسل سمجھیں گے تیس اکتوبر کو کوئی اہم معاہدہ کرنے سے گریز کی جگہ تک کیونکہ اس میں بعد میں گڑ بڑھ پو سکتی یہ کم نومبر کو کسی مالی معاملے کی جانچ پرتال کر کے ہی مناسب حل جو ہے وہ تلاش کر پائیں گے اگر سرسلی طور پر دیکھیں گے تو اس کا کچھ حل بھی آپ کو نہیں مل پائے گا موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سادی یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے معامل کا ہفتہ ہے معامل کے مطابقی گزان کی کوشش کی لیگا اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری سابقی اخترام پزیر ہوا ہفتہ مکمل ہوا عامر میں اور اسٹوپ کوئی اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے تک کچھ نئی اسٹارک مومنٹس کچھ نئے حلات تو واقعات کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ